ایک خوبصورت تاریخی واقعہ تمام وزیر میدان میں تیر اندازی کی مشکر رہے تھے سلطان عیاض الدین بھی ان کے ساتھ شریک تھا اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جان گا اس سے وہ بچہ مر گیا سلطان کو پتہ نہ چل سکا وہ عورت قادی سراج الدین کی عدالت میں پہنچ گئی قادی سراج الدین نے عورت کی طرف متوجہ ہوئے ہوئے پچھا کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے قادی سراج الدین عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فوراً عدالت میں حضر ہو جائیں اور آپ نے خلاف آنے والے شکایت کے جواب دیں پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ پیادے کو یہ حکم دے کر قادی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنے گردے کے نیچے چھپا دیا پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گیر رکھا ہے اور قادی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے یہ دے کر پیادے نے ان کی آواز میں آزام دینا شروع کر دی بے فکر آزام سن کر سلطان نے حکم دیا آزام دینے والوں کو میرے سامنے پیش کرو پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گرج کر پوچھا بے فکر آزام کیوں دہے رہے تھے قادی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب دیا ہے آپ فوراں میرے ساتھ عدالت چلیں پیادے نے قادی صاحب کے حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا سلطان فوراں اٹھا ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آزدین میں چھپا لی پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا قادی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان بارے بارے سنیں پھر فیصلہ سنایا غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا پھر قادی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قادی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئیں جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں عورت نے قادی کو جواب کیا اب قادی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان نے بغل سے تلوار نکار کر قادی سے راج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرہ سی بری آیت کرتے تو میں اس الوار سے آپ کی گردن دھنا دیتا قادی نے اپنی گردی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان حیاث الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کا حق و مانے سے ذرہ بھی چاہتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین تھے اللہ تعالی ہم کو ایسے عادل جج اور نیک حکمران اطاف فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین